امجد سابری کا قاتل چار روز بعد بھی گرفتار نہ کیا جا سکے حکومت دعوے سے زیادہ کچھ نہ کر سکی اس قتل کا سراخ لگا رہے کے لیے اب تک صرف جی آئی ٹی برانے کا اعلان کیا گیا کراچی آپریشن کے دوران تقریباً بیچ سے زیادہ ہائی پروفائل قتل ہو چکے ہیں سب کی جی آئی ٹی برائے گئی لیکن نہ ٹارگٹ کیلنگ میں کمی آئی اور نہ ہی کسی بھی جی آئی ٹی کا کوئی نتیجہ نکل سکا کراچی ام کے لیے درس رہا ہے برہم قاتلوں کو کیفرے کردار تک پہنچائے بغیر ام کا حصول ممکن نہیں اسی پر بات کریں گے زلہ حیدر سے زلہ حیدر بتائی گا امجد سابری کے قتل سے متعلق کیا پیشرفت ہو سکی ہے کچھ پتہ چلا قاتلوں کا جی دیکھیں امجد سابری قتل کیس میں اگر آپ ویسے دیکھیں میڈیا کے طرح تو اس میں سی سی ٹی وی فوٹیج بھی کانون نافذ کرنے والے اداروں کو مل چکی ہے انوکام کو کافی چیزیں ان کی مل چکی ہیں لیکن ملزمان کی اب تک گرفتاری جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے یہی وجہ ہے کہ اب تک جو ہے وہ کوئی ریٹس نہیں کیے گئے ہیں صرف دعوے کے دعوے رہے ہیں آج یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جی آئی ٹی بنائی جائے گی جوائن انویسٹیگیشن ٹیم تو اب اس کی بھی جو ہے جی آئی ٹی بنائی جائے گی جس طرح کہ قبل جو ہے بیس سے زائد ہائی پروفائل کیسز تھے جس میں خود کچھ دماغے بھی تھے اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بھی تھے ان کی بھی جی آئی ٹی بنائی گئی تھی لیکن نتیجہ صفر تھا جی شکریہ زلے ہیدر سے بات ہے زلے ہیدر یہ بتائیے گا کہ پیشرف تو نہیں ہو سکی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تو بنی ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے کیا کام کرنا شروع کرتی ہے امجر صاحبی قتل کیس میں جی دیکھے پہلے تو میں آپ کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے بارے بتا دوں یہ جی آئی ٹی ہوتی ہے جس میں چار اور چھے افراد شامل ہوتے ہیں جس میں ایک پولیس ایک رینجرز ایک حساس ادارے اور ایک سیویلین شامل ہوتا ہے یہ تمام کے تمام بیٹ کے اس کیس کو سٹیڈی کرتے ہیں اگر کوئی ملزم کوئی حراست میں لیے جاتا ہے یا اس کی گرفتاری عمل میں آتی ہے تو اس سے پوجھ گچ کی جاتی ہے دوسری بات میں تا دوں کہ اس کی سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور دیگر کورٹ میں عدالتوں میں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی ہے جی آئی ٹی کی یہ صرف ایک جو پریشر بلٹ ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ جی آئی ٹی بنا دی جاتی ہیں اگر آپ ماضی میں نظر ڈالیں جو ہمارے تارک پہلوں میں نظر ڈالیں ہمارے جو ٹارگٹ کلنگ کے بڑے واقعات ہوئے تھے جس میں سفت جعفر رہے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے فتح محمد ڈانگری کو لے لیں آپ یا اس کے علاوہ مجید عباس ڈی ایس پی مجید عباس کا ہے یا اجاز حیدر جو کہ سپریم جیل تھے ان کے کیسے لے لیں اس میں بھی جی آئی ٹی بنی تھی ملزیمان کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن یہ صرف ایک قانون کی حد تک رکھی جاتی ہے جی آئی ٹی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے یہ کاغذی کاروائی ہوتی ہے جس طرح کا ایک اقبالی بیان ہوتا ہے تو بلدیہ فیکٹری کے واقعہ آپ کے سامنے جس میں کئی سو افراد جو ہے تین سو سے زائد افراد جل کے راکھ ہو گئے تھے اس کی دو برطبہ جی آئی ٹی بنائی گئی ہے لیکن اس بے نتیجہ رہی ہے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات لے لیں آپ استاد ستہ جعفر کی بات اگر کریں یا چودری اسطم پہ بم دھماکے کی بات کریں تو یہ تمام کے تمام جو کیسز ہیں اس کی جی آئی میں جا کے انہوں نے یہ بیان دیا کہ یہ ان کو پریشر کر کے زنگ پہ دبردستی یہ کیسز ڈالا گیا ہے اور وہ بائزت بری ہو گئے تو یہ جی آئی ٹی کی کوئی کانونی حیثیت نہیں نظر آتی جی زلیہ دے یہ بتائے گا آج چیف جسٹس آف پاکستان کی سیبرائی میں بھی ایک اجلاس بلایا گیا تھا اس میں کیا ہم فیصلے کیے گئے ہیں کراچی کے امن و امان کی سرطحال اور امجد سابری کے قتل کے حوالے سے اجلاس میں ایک تو سب سے پہلے ان کو بریفنگ دی گئی کہ پیشرفت کیا ہوئی ہے جو اگوا کا کیس ہوا ہے ان کے بیٹے کا اس میں کیا پیشرفت اب تک کانون نافذ کرنے والے اداروں نے کی ہے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ ہمیں کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ جیو فینسنگ کے ذریعے ٹیلی فون کا ڈیٹا لیا گیا ہے اس کے راوہ اندروں نے سن سمیت تین چار مقامات پہ ایک ریٹس کی گئی ہے کچھ لوگوں کو عراست میں لیا گیا پوچھ گچ کے لیے لیکن مین ٹارگٹ جو ہے بازیابی جو ہے جو اصل ملزمان ہے وہ اب تک کانون کی گریفت میں نہیں آ سکے ہیں تمام جو عالی افسران ہیں پولیس کے رینجس کے ڈی جی ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں تمام افراد جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے میں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جل سے جل کسی نتیجے میں پہنچا جا سکے لیکن اگر پیشرفت کی آپ بات کر رہی ہیں تو پیشرفت جو ہے اس کیس میں کچھ نہیں ہوئی ہے اسی طرح جس طرح امجد سابری کے کیس میں کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی ہے یہ کیس بھی کچھ دنوں تک اسی طرح چلے گا میڈیا میں رپورٹ کیا جائے گا لیکن جس کے بعد اگر خدا نہ خاصتہ کوئی بڑا واقعہ اور ہوتا ہے تو یہ کیس بھی دوسرے کیسز کی طرح دب جائے گا شکریہ ذلحیتر